الدعاء ینقسم الى قسمیں دعاء کی دو قسمیں القسم الاول دعاء عبادت هذا الصرف لغیر اللہ شرک اکبر كمن صلصام حج لغیر اللہ طافل غیر اللہ سجد لغیر اللہ پہلی دعاء عبادت ہے اور کسی شخص نے اس عبادت کو کسی دوسری کے لیے کیا تو یہی شرک ہے نعم القسم الثانی دعاء طلب دعاء مسئلہ اطلب منک شیئن اقول اعطنکا ستماء مثلا فہذا انقسم الى قسمیں دوسری قسم دعاء طلب ہے یعنی کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا او مانگنا اس کی دو قسمیں نعم ان يكون الطلب من المخلوق ویطلب منه شيئا لا يقدر عليه اللہ یعطی لقبر رجل صالح مثلا ویطلب منه الولد او الرزق او انزال الغیت هذا لا يقدر عليه وہ حیر فا اما بالک وہ ميت هذا صرف لغیر اللہ شرک اکبر پہلی قسم یہ ہے کہ مخلوق سے ایسے چیز کا مطالبہ کرے ایسے چیز کا سوال کرے جس پہ وہ قادر نہ ہو جیسے اسے بیٹا یا بیٹی کا مطالبہ کیا جائے اس پہ وہ قادر نہیں ہے بلکہ اس پہ قادر صرف اللہ رب العالمین ہے تو جب یہ زندہ نہیں دے سکتے ہیں تو جو مردہ ہیں جو قبر میں ہیں وہ کیسے دے سکتے ہیں یہ ارگز درست نہیں ہے نعم اما ان اطلب من المخلوق شیئاں يقدر عنے فہذا اصح بشروط اربع لیکن وہ چیز جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر مخلوق اگر قادر ہے تو یہ جائز ہے لیکن اس کی چار شرطیں ہیں نعم الاول ان يكون الطلب من حی لا من ميت پہلی قسم یہ ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ من الحی الى المیت ہو لا ان يكون الطلب من حی لا من ميت يعني ما صح ان يطلب من الاموات صح ان يطلب لابد من حی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ زندہ ہو حی هم مردنوہ مراونہ ہو نعم الثانی ان اطلب من قادر لا من عاجز یعنی لا یمکن ان اطلب مثل من انسان مشروع لیکن اعطنے کا ستمہ دوسری شرطی ہے کہ وہ قادر ہے اس پہ قدرت رکھتا ہو دینے کی صلاحیت رکھتا ہو جیسا کہ اسے یہ کہیں کہ آپ مجھے پانی دیجئے نعم الثالث ان يكون حاضر الى غائب یعنی ما یمکن ان تكون انت مثلا في الہند مثلا وتناد الولی اللذی في افریقيا لا هذا غائب عنك كيف اسمعك كيف يراك نعم تیسری شرطی ہے کہ وہ حاضر ہو غائب نہ ہو جو یہاں سے دور ہیں امریکا باہر ہیں تو وہ ہمارے بات نہیں سن سکتے ہیں تو کیسے اس کے مطالب کو پوری کرے گا نعم الرابع ان اعتقد ان هذا السبب لا يضر ولا انفع والذی بید جلب المنافع دفع المضار هو اللہ سبحانہ وتعالی چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم یہ عقید رکھیں کہ یہ ایک سبب ہے مجرد ایک سبب ہے جو نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت صرف اللہ ہر پرانمین کا ہوئے نعم مثل الدعاء الاستعان اقول لکھ اعنی فی حمل ہاتھ الطاول حل یا صح یا صح بهذا الشروط الاربع جیسے کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ مجھے اس ٹیبل کو اٹھانے میں مدد کیجئے اور یہ تو جائز ہے ان چار شرطوں کے ساتھ نعم رجل من الناس غلق فی البحر یونیدیک انتہ علی الشاطئ اقول یا فلان اغیفنی حل یا صح یا صح بهذا الشروط الاربع اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور وہ کسی کو پکارے اور یہ کہیں کہ میری مدد کیجئے تو یہ جائز ہے ان چار شرطوں کے ساتھ نعم یا تک طالب مثلا یا قل لکھ اشفعی حتی ادخل فی الجامعہ الاسلامی حل یا صح هذا یا صح بهذا الشروط الاربع کوئی طالب آتا ہے اور کہتا ہے میرے لئے آپ سفارش کر دیجئے کہ میں جام اسلامی میں پڑھ سکوں تو یہ درست ہے ان چار شرطوں کے ساتھ اگر اس طریقے سے چار شرطیں اگر کسی چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ درست ہے اور جائز ہے اگر نہیں ہے تو یہی شرط ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے